اسلام علیکم ویورز ویلم کرتا ہوں آپ کو اپنی یوٹیوب چینل پر تو آج میں رمضان سپیشل میں آپ کے لئے لے کر رہا ہوں بہت ہی مزدار سا ریپریشنگ ڈرنک جس کو آپ بنائیں اپنے افطار میں اور آپ کو بہت زیادہ مزہ آئے گا بہت زیادہ مزدار بنتا ہے یہ ڈرنک تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے میں نے ایک گرائنڈر میں لیا ہے تقریباً ایک مٹھی کے برابر پدینہ پدینے کی پتیوں کو میں نے اتار لیا ڈرنڈیوں سے الہ کر لیا اور اس کو میں نے اچھے طریقے سے دھو کر ایک گرائنڈر کے اندر ایڈ کر دیا ہے اس کے ساتھ میں اس کے اندر ایڈ کروں گا ون ٹیبل سپون کے برابر ہرہ دھنیا یعنی کہ کوریائنڈر اور کوریائنڈر جو ہے یہ آپشنل ہے یہ صرف ہلکی سی خوشبو کے لئے استعمال کی رہتا ہے ورنہ ایسٹ اس سے کوئی ٹیسٹ نہیں آتا ہے اس کے اندر اور اس کے ساتھ میں اس کے اندر ایڈ کروں گا ہاف لیمن یعنی کہ لیمو لیمو کا رس ہم اس کے اندر دالیں گے آدھے لیمو کا اور اچھے طریقے سے آپ نے لیمو کو نچوڑ لینا ہے تاکہ اس کا جو رس ہے وہ اچھے طریقے سے اس کے اندر آ جائے اور اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے تقریباً ہاف ٹیسپون کے برابر زیرا یعنی کہ کیومن وائٹ کیومن اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے چینی چینی ہاں نے تیس کے مطابق کیجئے ہیں لیکن میں نے یہاں پر ایٹ کی ہے دقریبا دو تی سپون یہ میں پر تی سپون ہے تو میں نے یہاں پر دو تی سپون میں نے اس کے اندر چینی ایٹ کیے ہے اور یہ بالکل ٹھیک تھی اور اس کے اندر میں نے اتنا پانی ایٹ کیا ہے کہ یہ جو ہے ہلکا سا مکس ہو جائے اور یہ جتنا بھی ہم نے چیزیں ڈالی ہیں یہ ہلکی تھی گرائنڈ ہو جائیں گرائنڈ کرنے کے بعد میں نے یہاں پر اس کو چھان لیا اچھے طریقے سے اور جو اس کا جو باقی چیزیں تھیں میں نے اس پر پھینگ دیا تھا یہاں پر میں نے ایک گلاس لیا ہے گلاس کو میں نے باورک اندر اس لئے رکھا ہے کیونکہ یہ جو ہم دالتے ہیں یہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ بہت سے زیادہ جب یہ ایڈ کرتے ہیں جیسے ہی ہم اس کے اندر جو اپنا گھول بنایا ہے ہم نے گرین گرین جو بنایا ہے ہم نے وہ جب ہم اس نے ایڈ کرتے ہیں تو یہ جو ہے فوراں سے یہ کیا کرتا ہے کہ فوراں سے یہ برٹ ہو جاتا ہے یعنی کہ فوراں سے یہ اوپر آ جاتا ہے تو میں نے یہاں پر اس لئے میں نے آپ بالک اندر رکھا تھا تاکہ یہ اگر گرے تو ہمارا جو سلاب ہے زیادہ گندی نہ ہو جائے تو میں نے آپ سارا اس اندر ایڈ کر دیا سوفٹ رنگ کے اندر اور جب یہ اچھے طریقے سے اس کو ہم نے مکس کر لینا ہے اور جس چیز سے ہم نے فرسٹ ٹائم میں دالا تھا ہم نے وہ نکال لینا ہے اور اس کو آپ پریزنٹ کر سکتے ہیں اپنے مرزے سے آپ اس کے اوپر ایڈ کر دیں پودینے کے پتے ایڈ کر دیں اور یہاں پر آپ لیمو کا سلائس لگا دیں اور ہمارا مزدار سر پریشنگ ڈرنگ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے تھینکیو سو مچ پر واشنگ اللہ حافظ